تُرہا سٹارٹ ہونے دیجی فیما کو پیمنٹ دی دوں اللہ اکبر اللہ اکبر علی بھائی تُرہا کاؤنٹر دیکھئے تو میں تُرہا ناماز پڑھ کے آ رہوں مجید سے اللہ اکبر سنیے جی فرمایی ایک میٹا آپ سے بات کرنی تھی میرے بھائی آپ ناماز میں اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں تھے میرے بھائی کیا مطلب میرے بھائی ناماز اللہ اور اس کے بندے کی بیچ کی ملاقات ہیں اور وعدہ کرتے ہیں نا میرے بھائی کہ ناماز میں آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہ آئے جی میں وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں اللہ کے سیوہ ناماز میں کسی اور کو نہیں لانگا لیکن بھائی میرا آپ سے بھائی امی کھانا لگائیے میں گھر آ گیا ہوں بہت گرمی ہو گئی ہے اسلام علیکم والیکم السلام بھائی کیسے ہیں بھائی اللہ کا شکر ٹھیکو کیا بات ہے بڑے پریشان دیکھ رہے ہیں جی مجید مجھے ایک آدمی ملے تھے اچھا انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے ابھی ناماز جو پڑی ہے آپ کے ملاقات میں ہوئی اللہ سے اچھا تو میرے کو سمجھ نہیں آیا اچھا انہوں نے مجھے وعدہ کروایا کہ آئندہ جب آپ ناماز پڑھیں تو اللہ کو یاد کر کے ناماز پڑھیں تو مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آیا اچھا اچھا تو کیا میرے بھائی آپ اس آدمی کو جانتے تھے نہیں میں تو ان کو نہیں جانتا تھا میں نے جب ان سے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں اب نیکس ٹیم سے جو ہے اللہ پاک کو ناماز میں یاد کرتے پڑھوں گا تو وہ گائب ہو گئے گائب ہو گئے جی میں نے ان کو بہت ڈھونا لیکن وہ ملے ہی نہیں مجھے اچھا میں پورے راستے پریشان ہو گیا کہاں چلے گئے وہ اچھا تو اس میں ایسا کیا تھا بھائی جو آپ نہیں سمجھ سکے بھائی مجھے ملاقات واری بات سمجھ میں نہیں آئی ہم سب تو اللہ کے لئے ناماز پڑھتے ہیں نا دیکھیں بھائی ناماز جو ہے وہ ہم لوگ اپنی لئے پڑھتے ہیں اور ناماز پڑھنے سے جو فائدے ہیں وہ ہماری لئے ہیں اللہ کے لئے تھوڑی نہ ہے اللہ رب العالمین کسی کے محتاج نہیں ہے اور ناماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ہم لوگ اپنی لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم سیدھے راستے پہ چل سکیں سورہ الفاتحہ جیسے ہم سبھی اس سورہ کو نماز کے دوران پڑھتے ہیں کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے یا کسی سے پوچھا کہ اس سورہ پہ ایسا کیا ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں اس کو لیکن میرے بھائی آج ہم یہ سوال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اللہ نے قرآن میں سورہ انقابود آیت نمبر پیتالیس میں صاف صاف کہا ہے نماز ہمیں مدد کرتی ہے بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بری چیزوں سے بچتے ہیں وہ کیسے بھائی وہ ایسے کہ جب جب ہم اس رب کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تب تب ہم اس کے حکموں کو یاد کرتے ہیں کیا تم نہیں جانتے میرے بھائی کہ ہم نماز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اس قرآن میں اللہ رب العالمین کے حکم ہے کہ ہمیں لوگوں سے ایک دوسرے سے کس طریقے سے بات کرنی ہے اگر کوئی برا بھلا بولتا ہے تو ہمیں اس کو کیسی رپلائی کرنا ہے ہمیں یہ قرآن چیزیں سکھاتا ہے اگر ہمارے ساتھ بڑے حالات آتے ہیں یا کوئی مالی تکلیف آتی ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیسے سبر کرنا ہے کہ کیسے بورے حالات میں ہماری آزمائش ہوتی ہے ہمارے عملوں کی آزمائش ہوتی ہے جب اچھا وقت ہوتا ہے تو انسان بہت خوش ہوتا ہے جب بورا وقت آتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے لیکن نمازی ایک ایسی چیزیں جسے ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام سکتے ہیں پکر سکتے ہیں تاکہ حالات جیسے بھی ہو ہم اللہ رب العالمین کی رسی نہ چھوڑے اب آپ سمجھے اس شخص کا مطلب جو وہ کہنا چاہتے تھے کہ انہوں نے آپ کو بولا تھا کہ نماز پڑھنا اللہ سے مولاقات کا ایک ذریعہ ہے اب آپ سمجھے اس چیز کو جی میں سمجھ گیا تو آئندہ سے کیسے نماز پڑھئے گا بھائی میں نماز جب بھی کھڑا ہوں گا شروع کروں گا نماز تو کسی کو یاد نہیں کروں گا صرف اللہ کو چھوڑ کے تو اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے میں اللہ کی حکموں کو ہمیشہ نماز یاد کرتے ہوئے پڑھوں گا دعا شروع بہت اچھا اس کے لئے قرآن پڑھنا ہوگا اور اس میں دیئے ہوئے اللہ کی حکم کو ہمیں یاد کر کے آگے پڑھنا ہوگا نماز پہ ہم کو لانا ہوگا یہ چیز تاکہ ہم جب اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوں تو ہمیں یاد رہے اللہ کی حکم کیا کیا ہے یہ ہمارے قرآن پڑھنے سے ہمیں اس چیز کو سمجھ میں آئے گی اسے لئے جب قرآن پڑھو تو معنی کے ساتھ پڑھنا اسٹارٹ کر دو جی بھائی ضرور میں اسٹارٹ کروں گا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ میں بہت پارشان تھا آپ نے میری مشکلیوں کو حل کر دیا کوئی بات نہیں میرے بھائی نماز سے ہی ہم اپنی اور دوسروں کی تکلیف دور کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے وعدہ کرو کہ آج سے ہم انشاءاللہ ایسی ہی نماز پڑھیں گی جی بھائی میں آپ سے بادہ کرتا ہوں میں ایسی ہی نماز پڑھوں گا بھائی جن آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کیا آپ لوگ بھی نماز پڑھیں تو اللہ کے حکم کو اپنے دماغ میں رکھ کر کے نماز پڑھیں تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو سکے اور اس کو دوسرے تک بھی پہنچائیے تاکہ آپ سے دوسرے بھی سکھیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی السلام علیکم